ہلو می ڈیئر ایس فرنٹس تو کیسے آپ سب ای ہوپ یوار آل ڈوئنگ ویری ویل سو فشتہ فال ای ویلکم بیک تو آل آف یو ان مائی یوٹیوب چینل سو آج کا جو امبارٹنٹی ٹاپک رہے گا وہ آپ یہاں پہ گیس کر سکتے ہیں مطلب وہ ہے پٹیکلرلی ہمارے آسام کی بات کریں گے تو جو ہماری نورت ایشٹرن سٹیٹ میں آتی ہے نورت ایشٹرن سٹیٹ ہے تو یہ آسام کی بات کر رہے ہیں تو آسام میں کیا دیکھنے کو مر رہا ہے میں یہاں پہ لیٹشلی یہاں پہ دو نیو نیشنل پارکس ایڈ کیے گئے تو تو ٹوٹل نمبر آپ نیشنل پارکس آسام ہو گیا ابھی تک فائو تھا لیکن 2021 میں یہاں پہ دو ایڈ اور کر دیے گئے ہیں وہ بن گیا ٹوٹل نمبر آپ سیون نیشنل پارکس آسام اور بہت فیمس نیشنل پارکس بھی یہاں پہ پائے جاتے آج ان کے بارے میں بات کریں گے کون کون سی نیشنل پارک یہاں پہ ایڈ کر دی گئی ہے اور کون سی نیشنل پارک میں کون سا یہاں پہ ہمیں سپیشیز وغیرہ دیکھنوں کو ملتی ہے اور کیا پٹیکیولر ایمپورٹینس رہتی ہے اپنی اپنی نیشنل پارک کی اگر میں پہ ایک ریپیزنٹیشن کی بات کروں گا اگر میں یہ انڈیا کا میپ میں نارو تشترم پارٹ میں نے یہاں پہ آسام پٹیکیولر اگر انڈیا کی اوہرحال بات کریں گے تو انڈیا کا میپ اگر ہم یہاں پہ بنانے کی کوشش کریں گے تو یہ دیکھیں میں چھوٹا سا موٹا سا یہاں پہ میں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں انڈیا کا تو یہ رہتا ہے یہ یہ والا یہ والا رہتا ہے ہمارا کیا رہتا ہے یہ رہتا ہے ہمارا نارو تشترم پارٹ یہاں سے آتا ہے نارو تشترم پارٹ اسی میں آتا ہے ہمارا کیا آتا ہے اسی میں آتا ہے ہمارا آسام ہم یہاں پہ آج بات کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ریمونہ لیٹسٹ یہاں پہ نیشنل پارک دیکھنے کو ملے گی مانس نیشنل پارک کازی رنگہ نیشنل پارک اور رنگ بھی لیٹسٹ دیکھنے کو ملے گی اور نامیری دیکھنے کو ملے گی اور یہاں پہ دیہنگ پٹا کی یہاں پہ نیشنل پارک دیکھنے کو ملے گی دیبو سیکھوا یہاں پہ نیشنل پارک دیکھنے کو ملے گی تو بہت امپارٹنٹ فیمس ہے ایگزام میں پوچھا جاتا ہے پٹیکلی لئے اگر ہم بات کریں مینس یا کازی رنگا کی نیشنل پارک یہ زیادہ ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں ری مونہ بھی یہاں پہ لیٹسٹ ہے اور رنگ رہے گی نامیری رہیں گی دیہنگ پٹاکی رہیں گی دیبو سکھوا یہ پٹیکلی لئے یہاں پہ نیشنل پارک رہیں گی آسام میں تو چلے گائز اندھر امپارٹنٹ بات یہاں پہ میں سیون نیشنل پارک آسام کی بات کروں جو لیٹسٹ یہاں پہ آئی تھی وہ آئی تھی سکھتہ نمبر پہ آئی تھی ری مونہ اور سیونتہ نمبر پہ آئی تھی دیہنگ پٹاکی نیشنل پارک یہ نوٹفائی کیا گیا تھا جون ٹوزن ٹوئنٹی وان میں دونوں کے دونوں آئی تھی دیہنگ پٹاکی اور ری مونہ یہاں پہ آئی تھی لیٹسٹ اور نیشنل پارک اسین آسام اگر ہم یہاں پہ آسام کی بات کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں آسام میں کیا ہے آسام میں دیکھیں یہ ہے ون ہے مطلب یہاں پہ بہت سارے وائڈر لائف کو سپورٹ کرنے والا لینڈ سویک یاں پہ فورشٹ ایریا ہے جو نیچرل ہیپٹیٹ یہاں پہ پائے جاتے ہیں اگر ہم کازی رنگا کی بات کریں گے یہاں پہ پشت نمبر پہ سیکنڈ نمبر پہ مانس کی بات کریں گے تو یہاں پہ یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ کازی رنگا کا ایریا رہے گا ٹوٹل ٹوٹل ایریا ہے اس کا 914 سکر کلومیٹر اس کے بعد مانس کی بات کریں گے تو یہاں پہ ہے 500 سکر کلومیٹر اس کے بعد اورنگ کی بات کریں گے وہ ہے 78.80 کلومیٹر سکر کلومیٹر اس کے بعد بات کریں گے یہاں پہ نامیری کی بات کریں گے تو وہ ہے 200 سکر کلومیٹر اس کے بعد بات کریں گے ڈی برو سکھوا کی بات کریں گے تو وہ رہیں گی ڈی ہنڈرڈ فورٹی سکیئر کلومیٹر اس کے بعد ریمونہ کی بات کریں گے تو وہ رہیں گے فور ٹو ٹو سکیئر کلومیٹر اگر ہم یہاں پر پٹیکلر لی دی ہیں دہنگ دہنگ پٹاکی کی بات کریں گے وہ ہے ٹو 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 سکیئر کلومیٹر مطلب یہاں پر ان کا ایریا بھی ہم نے دیکھ لیا اگر کازی رنگا کیا بات کریں گے تو وہ اس کا سب سے زیادہ ایریا رہتا ہے یہاں پر نئین ہنڈرڈ فورٹین سکیئر کلومیٹر تو اگر ہم سب سے چھوٹے والی ایریا کی بات کریں گے تو وہ رہیں گے اورنگ نیشنل پارک اورنگ کا یہاں پر نیم چینج کیا ہے اس کا پہلا نام تھا راجو گاندھی اورنگ نیشنل پارک اس کو پٹیکلر لی یہاں پر اورنگ نیم چینج کر کے اس کا پٹیکلر نیم رکھا گیا ہے اورنگ نوشنل پارک اس کو آپ اورنج کے نام سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یاد رکھنے میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے تو اس کے بعد بات کریں گے یہاں پہ نیشنل پازی رنگ نیشنل پارک کی بات کریں گے تو یہ دیکھیں کازی رنگ نیشنل پارک ہمارے آسام کے میپ میں دیکھنے کو مر رہی ہے یہ دیکھیں کازی رنگ نیشنل پارک ان بگوری رینج آپ ننگون ڈسٹک آپ آسام یہ ننگون ڈسٹک ہے کس کا آسام کا ننگون ڈسٹک ہے وہاں پہ کازی رنگ نیشنل پارک ننگ نگاؤں ڈسٹک ہے یہ کہاں ہمارچل پردیش میں یہاں پہ ساری آسام میں یہ 1908 میں اس کو ایسٹیبلش کیا گیا ہے اس کو بنایا گیا اس کو ورلڈ ہیلٹیز سائٹ میں بھی ڈائنسکو کی ورلڈ ہیلٹیز سائٹ ہے 1985 میں اس کو ڈیکلیئر کیا گیا کازی رنگ نیشنل پارک کو یہاں پہ ورلڈ ہیلٹیز ڈیکلیئر کیا گیا تھا ایکزم پارٹا میں سے بہت امپارٹنٹ ہے 1985 میں ہائیسٹ ڈینسٹی اب ٹائگر یہاں پہ سب سے زیادہ ٹائگر پائے جاتے ہیں یہاں پہ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے ٹائگرز کو ہائیسٹ نمبر ٹائگر یہاں پہ پائے جاتے ہیں یہاں پہ اور جو امپارٹنٹ آنیمل پائے جاتا ہے وہ ہے ون ون ہارنٹ رائنوسورس یہاں پہ پائے جاتا ہے ٹائگر کی آلہ ہوا یہاں پہ ون ہائیسٹ پٹیکلر لے اگر بات کریں تو یہ پاپلا رہے گی ون ہارنٹ رائنوسورس کے لئے یہ امپارٹنٹ یہ رہے گی ون ہارنٹ رائنوسورس یہاں دیکھنے کو ملتا ہے ہوم ٹو لارج بریڈنگ پاپلیشن اپ الیپنٹس یہاں پہ بریڈنگ اپ الیپنٹس بھی کیا جاتا ہے یہاں پہ اس کو ایک ہارن ہوتا ہے مطلب ایک اسم کا سینگ ہوتا ہے تو یہ بن جاتا ہے ون ہارن رائنوس ان نیشنل پارک اپکازی رنگا یہ نارتش انڈیا کے آسام میں لائک کرتی ہے تو یہ پٹیکلر اینمل یہاں کے دیکھنے کو ملتا ہے بریڈنگ اپ الیپنٹس بھی وہاں پہ کیا جاتا ہے اور ٹائگر وغیرہ بھی پائے جاتے ہیں یہاں پہ اندر امپارٹنٹ رہے گی مانس نیشنل پارک کی بات کریں گے تو مانس نیشنل پارک کو یہاں پہ لوکیشن رہے گی آسام نائنٹی نائنٹی میں ایشٹیبلی کیا گیا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مانس نیشنل پارک آسام کی بات کریں گے تو یہ نیم آہ مانس ریور اینڈ سپرنیٹ گوڈیس مانس سرپینٹ گوڈیس مانسا اس کا نیم پٹیکلر لئے اگر ہم بات کریں گے تو وہ دیرائیو کیا ہے انہوں نے مانس ریور یا گوڈیس مانسا جو ہے ان کے نام پہ انہوں نے اس کو نیم رکھا ہے مانس ریور یا مانسا جو گوڈیس ہے ان کے نام پہ اس کو یہاں پہ نام دیرائیو کر دیا گیا ہے اس کو بھی ورلڈ ہیٹیج نائنٹین ایٹی فائیو میں ڈیکلیئر کیا گیا ہے نائنٹین ایٹی فائیو میں یہاں پہ دونوں کے دونوں شاید یہاں پہ وہ نائنٹین ایٹی فائیو یہ بھی ڈیکلیئر کی گئی ورلڈ ہیٹی سائیڈ مانس اور کازی رنگا بہت ہی امپارٹنٹ آ رہے ہیں کہ مانس اور کازی رنگا بہت فوکس کرنا پڑے گا آپ کو ان دونوں پہ آسا میں پائی جاتی یہ بھی ورلڈ ہیٹی سائیڈ دسمبر نائنٹین ایٹی فائیو میں اس کو ورلڈ ہیٹی سائیڈ میں ڈالا گیا تھا کیونکہ یہاں پہ نیچرل ہیبیٹیٹ یہاں نیچرل فیجیو گرافی دیکھنے کو ہمیں ملتی ہے اس کی جو نیچرل بیوٹی ہے اس کی ایکارڈنگ اس کو ورلڈ ہیٹی سائیڈ میں ڈالا گیا تھا یہاں پہ کیا کیا گیا تھا ان نائنٹین نائنٹی دمانس نیشنل پارک ڈکلیر ورلڈ ہیٹی سائیڈ ان ڈینجر ڈو تو ہیوی پوچنگ ان ٹیرس ایکٹیوٹی بات ان سکت ورلڈ ہیٹی سائیڈ فرام دس لسٹ بٹ یہاں پہ کیا کام کیا گیا تھا نائنٹین نائنٹین میں اس کو یہاں پہ انہوں نے اس کو نکالا گیا تھا ٹو تھوزنٹ آئیلی ون میں اس کو ریوین انسکو کی ورلڈ ہیٹی سائیڈ لسٹ سے نکالا گیا تھا کیونکہ یہاں پہ زیادہ پوچنگ ہو رہی تھی اور زیادہ ٹیرس ایکٹیوٹی مطلب یہاں پہ جو اینیمل وغیرہ پائے جاتے ہیں جو ٹائگر ہو الیفنٹ ہو ان کو پوچنگ کی جاتی تھی مطلب ان کو کل کیا جاتا تھا یا ان کو پکڑ کے دوسری جگہ شپٹ کیا جاتا تھا یا ان کے ساتھ کوئی چھیڑکان یا کوئی ٹیرسٹ ہیومن ٹیرسٹ ٹیرسٹ ایکٹیوٹیز دیکھنے کو ملی تھی اس ایریا میں تو اس وجہ سے اس کو یہاں پہ لسٹ سے نکالا گیا تھا ہیوی رین فال آگرسین ریجن یہاں پہ بہت زیادہ رین فال بھی آتا ہے یہاں پہ براڈ لی فورسٹ بھی پائے جاتے ہیں مانس نیشنل پارک اگر مانس نیشنل پارک بات کریں گے تو یہ ورلڈ ہیریٹیج لسٹ میں ڈالی گئی تھی پروجیکٹ ٹائفار ایلیفنٹ یہاں پہ پروجیکٹ ٹائگر ایلیفنٹ ریزیر ویر بھی دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں ورلڈ ریموڈ پرام ورلڈ ریموڈ فار ایٹس پوپلیشن آف وائیلڈ بیفولو یہاں پہ وائیلڈ بیفولو جو ہے وہ یہاں پہ پائے جاتا ہے کہاں پہ مانس نیشنل رویال بنگال ٹائگر یہاں پہ پائے جاتا ہے مانس نیشنل پارک میں گریٹ ہورنبل وائیرسٹی آب بورڈ یہاں پہ پائے جاتا ہے گریٹ ہورنبل بورڈ وغیرہ بھی پائے جاتا ہے یہاں پہ یہاں پہ مانس ریور فلوز انٹو دا پارک پرام ہم نے دیکھا تھا مانس کا یہاں پہ آرڈینیٹ ہوتا ہے مانس ریور کے نیم پہ وہی یہاں پہ مانس ریور اس کے بیچ میں سے وہاں پھال کر اس کے سپران فلوز انٹو دا پارک اس پارک میں فلو کرتا ہے مانس ریور اس کے نام پہ اس کو مانس رکھا گیا تھا یہاں پہ اس کے رگارڈ یہاں پہ آپ کو گوہا ہٹی سے اس کو وان تھٹی سیون کلومیٹر گوہا ہٹی سے تو یہ نیشنل رہوے ٹو سیون پہ 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 جاتا ہے نیشنل پارک اور زیادہ کچھ امپارٹنٹ یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کے بعد بات کریں کہ ہم یہاں پہ اورنگ نیشنل پارک اس کو پہلے یہاں پہ سینٹر نے ڈیسیجن لیا ہے جو اورنگ نیشنل پارک اب اس کو راجو گاندی اورنگ نیشنل پارک پہلے نام تھا ہے اس کو پٹیکلر نام بولا جا رہا ہے اورنگ نیشنل پارک راجو گاندی تھا پہلے نام کو اچھا پوچھا جا سکتا ہے یہاں پہ اورنگ نیشنل پارک کی بات کریں گے تو یہاں پہ پٹیکلر دیکھیں آپ یہاں پہ درنگ سونیت پور دشترک میں یہ لائک کرتی ہے یہاں پہ رویال بنگل ٹائگر ان اورنگ یہ رویال بنگل ٹائگر بھی یہاں پہ دیکھنے کو مر رہا ہے اورنگ نیشنل پارک میں منگلان وائیڈ لائف ڈیوجن میں منگل آڈی دیورجن میں آتا ہے سب ڈیوجن رہے گی منگل آڈی اور اس کے بعد تیز پور دال گاؤں دیکی کاجولی ان ٹھیلا مارا یہ سب ڈیوجن میں ہیں اس کے فورسٹ ڈیوجن رہتا ہے منگل دائی وائیڈ لائف ڈیوجن اگر ہم کور ایریا کی بات کریں تو اس کا ٹوٹل ایریا ہے نائنٹی پوائنٹ ٹو نائنٹی پوائنٹ ٹو سکیر کلومیٹر مطلب ٹوٹل ایریا کی بات کریں تو یہاں پہ فور نائنٹی ٹو سکیر کلومیٹر آتا ہے کس کا یہاں پہ اورنگ جو راج انگادی اورنگ نیشنل پارک کہا جاتا تھا اس کے بعد اس کے بارے میں کیا پڑھیں گے یہ رہتی ہے کہاں پہ آسام میں ہماری نارت سکیر سائیڈ میں آتی ہیں اس کی میپک ریپیزنٹیشن لوکاشن اس کی رہی آسام نیرسٹی سٹی رہی گے ٹین سکوہ نائنٹی ٹوٹل ایریا رہے گا ٹری فائیو سکیر کلومیٹر نائنٹین پائے جاتے ہیں یہاں پہ دیبرو سکوہ نیشنل پارک میں دیبرو سکوہ نیشنل پارک میں پائے جاتے ہیں فیرل ہورسز یہ دیکھیں دیبرو فیرل ہورسز آپ پٹکلر یاد رہے گے دیبرو سکوہ نیشنل پارک میں پائے جاتے ہیں اور پائے جاتے ہیں وائلڈ وارٹر بیفلو دیبرو سکوہ نیشنل پارک میں وائلڈ وارٹر بیفلو پائے جاتے ہیں یہاں پہ تو یہ تھا دیبو سکرو نیشنل پارک اگر ہم اب پٹکولرلی یہاں پہ بات کریں گے دہنگ پٹا کی نیشنل پارک کی یہ آئیو سینڈ کیٹیگری سیکنڈ میں آتی ہے یہ نیشنل پارک آئیو سینڈ کیٹیگری میں ڈالا گیا ہے سیکنڈ میں ڈالا گیا ہے نیشنل پارک کی انسی دہنگ پٹا کی دہنگ پٹا کی نیشنل پارک یہاں پہ پائے جاتی ہے یونگ گرین ترینکٹ سینیک ینگ گرین یہاں پہ پایا جاتا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ کتنا گرین سینیک اس کو ینگ گرین سینیک ترینکٹ سینیک کہاں پہ آیا جاتا ہے دینگ پٹا کی نیشنل پارک میں پائی جاتا ہے ان کی سپیشیز اسی پارک میں پائی جاتی ہے میپ رہے گا آسام کا اس کے بعد لوکیشن رہے گی اس کی دیبروگر اور تین سکوہ آسام دی بروگر اور تین سکوہ آسام پائے جاتا ہے پرٹیکلر لوکیشن رہے گی نیاریشٹی سٹی رہے گی خونسا نہار کتیا دولی جان دی بروگر وہ ٹوٹل ایڈیا رہے گا ٹو تھری پوائنٹ سکیس ون سکیر کلومیٹر اسٹیبلش رہے گی ٹو زیرو زیرو فور میں یعنی کہ ٹو تازنٹ فور میں اس کو بنایا گیا تھا گورنمنٹ آف آسامنے دی برو سکھ رو نیشنل پارک دے ہنگ پٹا کی نیشنل پارک اس کے پاس بات کریں گے یہاں پہ دے ہنگ پٹا کی نیشنل پارک کی بات کریں گے تو یہاں پہ ہم نے بات کری ہے اس کو ایسٹیبلش کیا گا بتباری کالتا ہے ٹوزrar زیروزور میں بٹ اس کو پٹیکلرلی اب نیشنل پارک کا سٹیٹس دیا گیا ہے ٹو تھوزن ٹوزرہ ٹوی ون میں دے ہنگ پٹا کی نیشنل پارک کو جو آسام میں ہے اس کو آپ نیشنل پارک کنسیڈر کر دیا گیا ہے اس کے پٹیکلر ایمپارٹنٹ بات کریں گے تو یہاں پہ میجر ہیلیپنٹ ہیبیٹیٹ رہے گا دیانگ پٹا کی نیشنل پارک میں جو پٹیکلرلی دی بروگر انٹ ان سکھیا ڈسٹک کی میں پایا جاتا ہے یہاں پہ میجر ایلیپنٹ ہیبیٹیٹ پایا جاتا ہے ان تھری ہینڈرڈ ٹین سپیشیز آب ایمپارٹنٹ آئے گا ہمینی سپیشیز آب ایمپارٹنٹر آئے گا ہمینی سپیشیز آب ایمپارٹنٹر آئے گا ہمینی سپیشیز آب بلیں گے تھری ہینڈرڈ ٹین سپیشیز آب بٹر فلیز دفاری کے فنیسے ایچ آپ ریپٹیلز ماملز انکلوڈنگ ٹائگر اینڈ کلوڈیٹ لائپارڈ لیپارڈ لیپارڈ یہاں پہ ٹائگر اور لیپارڈ بھی پایا جاتا ہے اس کے ایمپارٹنٹ آئے گا یہ نیشنل پارک بن چکی ہے اس پر ایس دی آ سام سٹیٹ اس کنسرنڈ یہاں پہ بات کریں گے ہم یہ دیکھئے نامیری نیشنل پارک کی بات کریں گے ہم نامیری نیشنل پارک ہمارے پاس انادر ایمپارٹنٹ ہے نامیری نیشنل پارک یہاں پہ دیکھیں گے ہمارے پاس جو اس میں پائے جاتا ہے وہاں پہ پائے جاتا ہیں الیپنٹ پائے جاتا ہے وائل الیپنٹ پائے جاتا ہے نامیری نیشنل پارک میں اپی ایر آف وائر ڈریگون ڈریگون ٹیلرز بھی یہاں پہ پائے جاتے ہیں ایلیپنٹ کے علاوہ اور نامیری minimgem پارک بھی بات کریں گے تو یہاں پہ پائے جاتا ہیں بنگال ٹائگر بھی اس انڈین لیپارڈ کلوڈیڈ لیپارڈ ماربلڈ کیٹ لیپارڈ میں لیپارڈ کیٹ ہاگ ڈیئر سامبار ڈول گوھر بارکنگ ڈیئر وائلڈ بور سلوت بیئر ہمالیم بلیک بیئر انڈ کیپڈ لنگور انکلوڈنگ انڈین گیٹ سکیرل بھی یہاں پہ پائی جاتی ہے کہاں پہ یہ رہے گی نامیدی نیشنل پارک کی ہم بات کر رہے تھے تو فائر ملے میں رہے گا ہمارے پاس ریمونہ نیشنل پارک جس کو گورنمنٹ آف انڈیا نے یہاں پہ اس کو نیشنل پارک کر دیا گیا ہے ڈیک لیئر 5 جون 2021 میں یہاں پہ بات کریں گے یہ کون سے ڈیوجن میں پائی جاتی ہے یہ پائی جاتی ہے کچھو گاؤں فارسٹ ڈیوجن میں پائی جاتی ہے سب ڈیوجن رہے گا کوک راجر ڈسٹک کوک راجر ڈسٹک رہے گا سب ڈیوجن یہاں پہ ویرائیٹی آف سوپیشیز پائی جاتی ہیں پٹیکلی لئے اگر ہم گورڈن لنگور کی بات کریں گے دا پرائیڈ آف بوڈو لینڈ بوڈو لینڈ یہاں پہ گورڈن لنگور پائی جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایشن الیفنٹ بھی پائی جاتا ہے ٹائگر کلاوڈیڈ لیپورڈ انڈیا گور وائیڈل ویپھلو سپورٹڈ ڈیر ہورم بل مور دین وان ہینڈر فیشیز بٹر پلائز یہاں پہ بھی 150 سپیشیز آف بٹر پلائز پائی جاتی ہیں 100 سپیشیز آف برڈز پائی جاتی ہیں 380 سپیشیز آف پلانٹس پینڈ سیورل سپیشیز آف اور جڈز پائی جاتے ہیں یہاں پہ کہاں پہ رحمونہ نیشنل پارک کی جو لیٹسٹ یہاں پہ ڈیکلیر کر دی گئی ہے نیشنل پارک آف آسام آئی ہوپ آپ کو یہ ساری کی ساری انڈرسٹینڈ ہو گئی ہوگی جو بھی نیشنل پارک یہاں پہ آسا میں پائے جاتی ان کا نیم ان کا پٹکولر سپیشیز ٹائپ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا اگر آپ پھر سے آپ دیکھنا چاہو گے تو میں آپ کو پھر ایک بار ریپیٹ کروں گا جلدی جلدی آپ یاد کر دیجئے ان کو پہلے رہے گا کازی رنگا یہاں پہ رہے گا مانس یہاں پہ رہے گئے نامیری اورنگ اور دیبرو سکھوا یہ تو پہلے سے ہی تھی اس کے علاوہ ریمونہ اور دہنگ پٹاکی یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے کازی رنگا مانس اورنگ نامیری دیبرو سکروا دیہانگ اور ریمونہ رہیں گے پٹکولر یہاں پہ یہ بن جائے گی سیکنڈ نمبر پہ آسام جن میں سیون نمبر آپ نیشنل پارک پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے سٹیٹس ہیں انڈیا میں جن میں سیون کے علاوہ اور سیون کے کم بھی نیشنل پارک پائے اگر ہم مدیہ پردیش کی بات کریں گے تو وہاں پہ آلموشٹا ایلیون نیشنل پارک بھی پائے جاتے ہیں اترہ کھن میں سکس نیشنل پارک پائے جاتے ہیں تو بہت سارے سٹیٹس میں بہت ساری نیشنل پارک پائے جاتے ہیں انڈاما نکابار میں بھی یہ نائن سیوہ نائن ایٹ نیشنل پارک پائے جاتے ہیں تو بہت ایمپارٹنٹ رہتا ہے ایلیون نیشنل پارک کون سی نیشنل پارک کون کہاں کہاں ہیں تو یہاں پہ پر پٹکولر ہی ہم بات کری تھی ہم نے نیشنل پارک ساپ آسام کی کازی رنگا کی مانس اوہ رنگ ہمیں نامیری دیبرو سکروہ دیہان پٹاکین ری مونہ تو یہ تھا آج کا ہمارا ایمپارٹنٹ ٹاپک آئے ہوپ آپ کو چیزیں سمجھ میں آگئی اگر ہمارا کنٹنٹ آپ کو پسند آتا ہے تو آپ پلیز اس کو شیئر کیجئے اپنے اپنے پرینڈرز کے ساتھ تاکہ سبھی بچوں کو اس کا بینفیٹ مل جائے اور یہ ڈاکیمنٹ پروڈوس کرنے کا سورس میرے پاس ہے وہ ہے وہ ہے میرے پاس ویکی پیڈیا اور انکلوڈنگ دا ویڈیس ڈاٹا پرام دا نیوز پیپر آپ دا ہندو اور اس کے علاوہ بہت سارے یہاں پہ ایٹھنٹک سورسز یہاں پہ میں نے یوز کیے ہیں تاکہ جو ہمارا ڈاٹا رہے گا وہ جنیون رہے گا اکارڈنگ تا دا ویکی پیڈیا آیا ہے ایس پر ایس آپ ٹو ڈیٹ دیٹا ہمارے پاس ایویلیبل ہونا چاہیے تو پھلال کے لیے اس ویڈیو لیکچر میں اتنا ہی ملتے ہیں دوسرے ویڈیو لیکچر میں تب تک کے لیے گوڈ بائی اینڈ ٹیک کیئر بائی